ناظرین قدرت کی تخلیقی طاقت سے حیران ہونے کے لیے آپ کو کرویشیا میں ایڈریائٹک سی کے 6288 کلومیٹر سے زیادہ آگے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ اس ملک سے نواقف ہیں ان کی آسانی کے لیے یہ ہے کہ کرویشیا یورپ میں ہے لیکن مزید تفصیلی جواب یہ ہے کہ اس کی سرحد بازنیا، سربیا، مانٹا نیکرو، ہنگری اور سلووینیا سے ملتی ہے اور اگر آپ نقشے پر نظر ڈالیں تو یہ اٹلی سے ایڈریائٹک سی کے اس پار ہے کرویشیا کی ساحلی پٹی 1244 جزیروں اور چٹانوں پر مشتمل ہے ناظرین اتنے چھوٹے ملک کے لیے یہ تعداد بہت زیادہ لگتی ہے لیکن ہم یقینی طور پر مقتار نہیں بلکہ میار کی تلاش میں ہیں اگرچہ یہ سب اپنے اپنے انداز میں قابل ذکر اور پرکشش ہیں لیکن آج کی ویڈیو کے لیے ہم نے تین عجیب و غریب آئس لینڈز کا انتخاب کیا ہے جن کو اوپر سے دیکھنے کے بعد یہ آپ کے دماغ میں چھپ جائیں گے یہ آئس لینڈ کون سے ہیں؟ آج کی پہیلے میں ہم اسی کے بارے میں جانیں گے فنگر پرنٹ آئس لینڈ ایڈریائٹک سی کا ایک چھوٹا جزیرہ ہے یہ تقریباً نفس مربع میل پر پھیلا ہوا ہے اور خوش پتھر کی دیواروں کی ایک سیریز سے ٹھکا ہوا ہے اس کی آول شکل اور پتھر کی دیواروں کی وجہ سے اگر اسے اوپر سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑے انسانی فنگر پرنٹ کی طرح مکتا ہے ناظرین لوگ اکثر حیران ہوتے ہیں کہ فنگر پرنٹ آئس لینڈ کس نے بنایا کیا یہ انسان کا بنایا ہوا ہے یا کوئی قدرتی عجوبہ جواب ہے دونوں قدرت نے اسے ایک آول شکل دی تھی اور لوگوں نے دیواروں کے ڈھانچے بنائے تھے جس کی وجہ سے اسے یہ شکل ملی ان پتھر کی خوش دیواروں کو کوریشن زبان میں سوہزد کہا جاتا ہے ان خوش پتھر کی دیواروں کی لمبائی حیران کن ہیں صرف نفس مربع میل کے اس چھوٹے سے علاقے پر 23 کلومیٹر سے زیادہ خوش پتھر کی دیواریں ہیں دیواریں لہراتی سرکلر پوزیشن میں زمین میں سیٹ کی گئی ہیں اس لئے جب اوپر سے دیکھی جائے تو بلا شعبہ انسانی فنگر پرنٹ کی طرح نظر آتی ہیں ناظرین یہ ایک حیران کن بات ہے کہ یہ دیواریں سیمنٹ یا موٹر کے استعمال کے بغیر تعمیر کی گئی تھی اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ انیسوی صدی کے دوران تعمیر کی گئی ہیں نیشنل پارک بریونی چودہ جزائر کا ایک جزیرہ نمہ ہے یہ کرویشن کے سب سے خوبصورت قومی پارکوں میں شمار ہوتا ہے اور اسے ملک کے سب سے اہم ترین مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے گیز آئسلنڈ ان چودہ چھوٹے جزائر میں سے ایک ہے جو کرویشن کے ایڈریائٹک سی کے ساحل پر نیشنل پارک بریوجین جزیرے پر مشتمل ہے یہ بریوجین کے سب سے چھوٹے جزیروں میں سے ایک ہے اس کا رکبہ 6.28 ہیکٹر اور ساحلی پٹی کی لمبائی تقریبا 1.13 کلومیٹر ہے اور یہ اوپر سے دیکھنے پر مچھلی جیسا لگتا ہے یہ کسی خاص نوعیت کی مچھلی سے مشابرت نہیں رکھتا لیکن اس کی شکل گولڈ فش کریکر جیسی ہے گیز عوام کے لیے کھلا نہیں ہے اور یہ دلچسپ بات ہے کہ نیشنل پارک کا لوگو اس جزیرے کی ظاہری شکل سے متاسع ہے ناظرین یہ غیر آباد ہے اور مچھلی کی شکل مکمل طور پر قدرتی ہے اس آئسلنڈ پر جاننے کے لیے آپ کے لیے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ استعم نہیں ہے اگر آپ بزریہ ہوائی جہاز نیشنل پارک کا دورہ کرتے ہیں تو آپ پولا ائرپورٹ کے قریب پہنچتے ہی ہوائی جہاز کی کھڑکی سے گیس آئسلنڈ کو دیکھ سکتے ہیں ناظرین دنیا میں دل کی شکل کے چند جزیرے موجود ہیں لیکن سب سے مشہور جزیرہ لیشنیاک ہے جو کہ کریشیا کے ساحل پر ہے مزید وضاحت کی جائے تو یہ کریشن کی تاریخی کسپ زدار کے قریب پیشمن میں پایا جاتا ہے اس آئسلنڈ کو دی آئسلنڈ آف لاؤ یا لورس آئسلنڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ نئے جونوں کے لیے ایک انتہائی بقبول جگہ ہے محبت کے جزیرے کی شکل پہلی بار 1806 میں نیپولین کے نقش نگاروں نے بنائی تھی لیکن یہ 2009 میں مشہور ہوا جب یہ گوگل میپ پر شامل ہوا یہ جزیرہ چھوٹا ہے اس کا رقبہ تقریباً 43 مربع میل ہے آپ دس منٹ سے بھی کم وقت میں اس کے پار چل سکتے ہیں یہ سر زمین کے بہت قریب پایا جاتا ہے لہذا اس تک پہنچنا واقعی آسان ہے آپ کو صرف ایک کشتی میں بیٹھنا ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا زیادہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو پیڈل بوٹ کے ذریعے بھی اس تک پہنچ سکتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کومنٹس میں بتائیں اور ہاں بزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں